جی ناظرین بہت ہی اہم فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے اور باقی جو صوبے ہیں وہ کیا کرنا جارہے ہیں کیونکہ پنجاب میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو انتیارات ہیں سالانہ انتیار اس کا جو نیا شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں ہم دیکھیں تو بہت سے سٹوڈنٹس ہیں پیلنٹس ہیں ان کی مختلف کمپلینٹس بھی رہی ہے کہ ابھی تک کوئی نیا شیڈیول سامنے نہیں آیا اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹ کے اندر بھی ایک کیا سرائی موجود تھی کہ کب ہوگا رمضان میں ہوگا عید کے بعد ہوگا اس سے پہلے ہوگا کیونکہ پہلے سے بہت سے شیڈیول آپ کو علم ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہیں بہت سے اگزیم ہو چکے تھے کچھ اگزیم کے پریکٹیکل صرف ریمیننگ تھے کچھ اگزیم ہو چکے تھے وہ رد تھے میں آپ کو یہ ذرا ڈیٹیل بتاتا چلوں جو پنجاب گورنمنٹ نے بھی تک سامنے لائی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اعلان ہے جو اس کا اگزیم کا یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو تیاری اپنے شروع کریں اور چار جون تک کرونا وارس ختم نہ ہوا تو یہ شیڈیول اس میں تبدیل ہو سکتا ہے اب اس شیڈیول کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دسویں کی جو سالانہ تیارات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اس لئے ان کے انتائج کا اعلان جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہوگا ایک تو وہ جو میٹرک کے سوڈنٹ جو بار بار یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا اگزیم کب یعنی ریزلٹ کب آئے گا ان کی کیا مارکنگ ہوئی یا نہیں ہوئی اس حوالے سے بڑا کلیر کر دیا گیا کہ جولائی کے تیسرے ہفتے میں یعنی جو کہ ویسے ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جولائی ٹونٹی کے بعد اگزیم ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے اور نائنٹ کلاس کی جو تھیری ہے یعنی ان کا جو اگزیم امتیارات ہیں وہ اٹھارہ جون سے ستائیس جون تک ہوں گے جو نائنٹ کلاس ہے اور انتائج کا اعلان جو ہے اس کا وہ سبٹمبر میں کیا جائے گا تقریباً وہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہفتے میں سبٹمبر میں ہو جائے گا اسی طرح سے انٹرمیڈیئٹ کی بات کریں تو انٹرمیڈیئٹ کے امتیارات جو ہے وہ انتیس جون سے لے کر ستائیس جولائی کے درمیان جو ہے وہ ہوں گے اور انتائج کا اعلان سبٹمبر کے دوسرے ہفتے میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا اسی طرح فرسٹیئر کے امتیارات جو ہیں وہ دس جولائی سے بیس جولائی کو ہوں گے انتائج کا اعلان جو ہے وہ اس کا اکٹومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا یہ پوری ڈیٹیل وہ ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ چار جون تک اگر کرونا وائرس ختم نہ ہوا یا لاک ڈاؤن جو گورنمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ختم نہ ہوا کیونکہ چار جون تک کا مطلب یہ ہے کہ عید ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکتیس میں تک ابھی تک پہلا جو ایک مشترکہ فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت کا اور ساتھ ساتھ دیکھیں تو صوبائی حکومتیں بھی ہیں اور گلگت پلدستان اے جے کے بھی ہیں تو اکتیس میں تک تقریباً چھوٹیاں ہیں تمام سکولز کالل یونیورسٹیز میں تو ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے سے شیڈول دا ہے اس میں یہ ہے کہ اکتیس مئے کے بعد نارملی سکول اوپن ہوں گے اور یہ جو شوٹیاں ہیں وہ تو سمر کیا رہی ہیں کہ یہ جو سمر ویکیشنز ہیں اس میں اس کو کنور کیا گیا ہے اب جو باقی کہا گیا ہے کہ میٹرک اور انٹر میڈیا دونوں کی جو پریکٹیکلز ہیں وہ نہیں ہوں گے یہ ایک واضح جو بہت سے سوڈن ایسے ہیں جو کنفیون کے شکار ہیں پیرنٹس کنفیون کے شکار ہیں آپ یہ ان تک میسیج پوچھا دیں اور اگر آپ نے میرے چینل یہ یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا اس کو سبکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو اور ہر نیا انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے یعنی وہ جو پریکٹیکل والے سٹوڈنٹس ہیں ان کا پریکٹیکل نہیں ہوگا اب یہ ایک کلیر ہو گیا بلکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جو تھیری پرچی لیے جائیں گے صرف اور پرچو کے جو سٹیڈلائز مارکنگ نظام جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب الگ الگ مارکنگ جو ہے وہ ہوگی کہا جا رہا ہے اور صوبے بھر میں تمام تعلیمی بورڈز کی ہدایت ہے یعنی پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز جو ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ شیڈیول کے تحت ہمچنان کی تیاری شروع کر دیں تاہم جو کہا جا رہا ہے کہ جو ایک یعنی دوبارہ سے جو اس کو دیکھا جائے گا وہ چار جون کو دوبارہ دیکھا جائے گا اس سے پہلے یا چار جون تک آپ یہ سمجھیں کہ یہی شیڈیول ہے جو آپ کو شیڈیول بتا چکے ہیں کہ اٹھارہ جون سے ستائیس جون تک جو ہے وہ نومی کلاس کی تھیری کے امتیانات ہوں گے جو انٹرمیڈیئر کے امتیانات ہیں وہ انتیس سے ستائیس جولائی کو ہوں گے اسی طریقے سے فرسٹر کے امتیانات دس جولائی سے بیس جولائی کو ہوں گے اور یہ پورے پنجاب میں کیونکہ آپ دیکھیں بارہ کروڑ کی عوام ہے اور بہت سے بورڈز ہیں تمام بورڈز کو یہ جو مراصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ جو شیڈیول ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں پنجاب گورنمنٹ نے یہ جاری کیا مزید آپ چینل کو سبکرائب کریں اور باقی جو بورڈز ہیں فیڈل بورڈ کیا کرنا جارہا ہے باقی دیگر بورڈز کیا کرنا جارہا ہے یونیورسٹیز کیا ایجزیم دینے جارہی ہماری کچھ یونیورسٹیز سے بھی کانورسیشن ہو رہی ہے وہ اپنے جو بھی لیٹسٹ انفرمیشن ہے وہ آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے